بسم اللہ حرمانی رہیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ایزی اور سمپل طریقے سے بنی پلاو کی ریسپی جس کا سواد بہت ہی لا زواب ہے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ایسے ہی لا زواب سی ریسپی کو بنانے کا طریقہ پلاو بنانے کے لیے میں نے یہاں سے زیرہ لیا ہے دو سے تین تیج پتے لیے ہیں چار سے پانچ کالی مرچ لیے ایک لانگ ایک سائی فل کا تکڑا ایک چھوٹی لاچی اور ایک دال چھنی لی ہے یہاں میں نے دو سلائسز ادرک کے لیے اس طرح سے میں نے انہیں کٹ کر لیا ہے چار سے پانچ لیزن کی کلیاں میں نے باری کٹ کر لیا ہے دو بڑی ہری مرچ میں نے لیا ہے جن کو میں نے اچھے سے کٹ کر لیا آگے پیچھے سے اور یہاں دو میڈیم سائز کے پیاز لیا ہے جنہیں میں نے چوب کر لیا ہے چاول میں نے اچھے سے واش کر کے آدھے گھنٹے کے لیے اس طرح سے بھگا دیا ہے اور یہاں کچھ میں نے مطر کے دانے لیا ہے آپ اپنے حساب سے قانٹیٹی کو زیادہ کم کر سکتے ہیں میں نے اتنا ہی یوز کیا ہے یہاں میں نے انین کو فرائی کرنے کے لیے ایک ٹیبل اسپون اوائل کا یوز کیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹ کی ہوئے لیسون ادھرک کے سلائسز اور ان کو ہم اس طرح سے فرائی کریں گے اور جو مسالے ہم نے نکال لیتے انہیں بھی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اس طرح سے ہمیں سب کو ساتھ میں فرائی کرنا ہے ہری میچ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس کا کلر بہت زیادہ ڈارک ہم نے براؤن نہیں کرنا ہے اب ہم اس میں مطر ایڈ کر دیں گے میں نے تھوڑی ہی مطر ایڈ کی ہے آپ چاہیں تو اس کی کونٹیٹی اپنے اکارڈنگ زیادہ رکھ سکتے ہیں ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ اس میں نمک ایڈ کر لیجئے اور اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی کی کونٹیٹی چاول پہ ڈپین کرتی ہے چاول جتنا ہے اس کا جس ڈبل ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اب بھیگے ہوئے جو چاول تھے ہمارے ہم اسے بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں مسالوں نے بہت ہی اچھا سا پلیور دے دیا ہے اب ہم میڈیوم فلیم پر ایک سیٹی اسے دلائیں گے پلاو بن کے ہمارا ریڈی ہے اسے سرف کر لیتے ہیں گرما گرم اس پلاو کو آپ سرف کریں دال پرائی کے ساتھ مٹن کورما گریوی کے ساتھ مٹر پانیر کی سبزے کے ساتھ تو آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی مجھے ضرور بتائیے گا اور پسند آئیے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک خوش رہیے مسکراتے رہیے